مہارتی ریاست مہراشتر حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے گھروں پر کرنٹینہ گئے گئے متاثرہ مریضوں کے ہاتھوں پر سٹیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے مہراشتر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی پہچان کے لیے ان کے ہاتھوں پر سٹیمپ لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کوئی گھر میں بنائے ہوئے کرنٹینہ کی خلاف پرزی کرتا ہے تو یہ قابل سزا جرم ہیں اور ایسے مریض کو سرکاری کرنٹینہ میں رکھا جائے گا یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ ادھو ٹاکرے کی زیر صدارت اعلیٰ اجلاس میں ہوا اس فیصلے کے حوالے سے ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپ کا کہنا ہے کہ مریضوں کے بائیں ہاتھ پر سٹیمپ لگائی جائے گی تاکہ ان کی شناکت آسانی سے ہو سکے وزیر صحت کے مطابق اس ٹیمپ کے لیے وہی سیاہی استعمال ہوگی جو ووٹ ڈالنے کے وقت استعمال ہوتی ہے اور اس ٹیمپ پر لکھا ہوگا کہ مریض کو اکتیس مارچ تک ان کے گھر کے کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے راجیش ٹوپ کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ اگر کوئی کرنٹینہ میں نہ رہنے کی خلاف پرزی کرتا ہے تو لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا اور وہ آسانی سے انہیں شناکت کر سکیں گے کرونا وائرس کے متاثرین سے اپیل ہے کہ وہ اپنے گھر پر کرنٹینہ میں رہیں اور عوامی مقامات پر جانے سے گریس کریں بھارت میں کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز میں سے سب سے زیادہ تعداد مہراشتر میں رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مہراشتر میں مقامی اور سوک انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں